پانسو اور ایک ہزار کی نوٹ بندی نے کیا عام کیا خاص سبھی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کالے دھن پر پیم موڈی کی سرچکل سٹائک بھی پاکستان پر کی گئی سرچکل سٹائک کی طرح ہو گئی ہے لوگوں کی طرف سے ملی جولی پتگریہ آ رہی ہے کئی لوگوں نے اسے پریشان کرنے والا فیصلہ بتایا تو کسی نے اس کی سراحنا بھی کی بھلے ہی سرکار اسے بہتر قدم بتا رہی ہو لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر پیم موڈی کی لوگ کی پریتہ پر پڑا ہے نوٹ بندی کے اعلان کے بعد موڈی کے فالوارڈز میں بڑی گراؤوٹ درج کی گئی ہے مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹوٹر کی تھرڈ پارٹی ڈیٹا انالیٹک ویب سائٹ ٹوٹر کاؤنٹر کے ڈیٹا کے مطابق نو نومبر نرین موڈی کے ٹوٹر فالوارڈز میں سے لگ بک تین لاکھ یوزر کم ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا انالیٹڈ ویب سائٹ ٹرکالیٹکس کے ڈیٹا کے مطابق ایک دن میں نرین موڈی کے تین لاکھ اٹھارہ ہزار ٹوٹر فالوارڈز کم ہو گئے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تک نرین موڈی کے ٹوٹر فالوارڈز میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ انالیٹڈ ویب سائٹ میں لگاتار بڑھوتری دیکھتی ہے آپ کو بتا دیں کہ 23.8 ملین فالوارڈز کے ساتھ پی ایم موڈی بھارت میں ٹوٹر پر سب سے زیادہ فالو کیے جاتے ہیں ان کے بعد بولی بوڈ ابنیتہ مطاب بچن کا نمبر ہے جن کے 23.3 ملین فالوارڈز ہیں آخر کیا وجہ ہے جو لوگ اکدم سے موڈی سے ناراض ہو گئے فالوارڈز کم ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں پہلی یہ کہ لوگوں کو نرین موڈی کا یہ فیصلہ راس نہیں آیا اور انہیں انفالو کر لیا اور دوسری یہ کہ ٹوٹر نے سپیم اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کیے ہیں ایک نیوز پورٹل کیچ کے مطابق ٹوٹر کے ایک پروکتہ نے انہیں بتایا ہے کہ ٹوٹر نے فرضی اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کیے ہیں اگر ایسا ہے بھی تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ فرضی پروفائل بنوا کر نتاؤں کے ٹوٹر فالوارڈز بڑھائے جاتے ہیں حالانکہ ٹوٹر کے پروکتہ نے نام بتانے سے صاف انکار کر دیا ہے دیکھتے رہیں ڈی بی لائیف